بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوشحام دید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامائی کراچی میں ایم کی ایم پاکستان کے سابق رینما علی رضا عبدی کے قتل کے بعد کئی حلقوں میں تشویش کہ کیا شہر میں امن امان کی صورتحال پھر بگڑ رہی ہے جو پہدر پہ چند واقعات ہوئے ہیں اس نے باران لوگوں کو تشویش میں مبتلا کیا جاہے وہ سیاسی لوگ ہو سیویل سوسائیٹی ہو یا پھر کاروباری طبقہ ہو پاکستان کے سیاحتی پہاڑی علاقے نتیہ گلی میں واقع سین میتھیوز چرچ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تقریباً سو سال سے ایک مسلم خاندان کے سپرد ہے ملیے گا حالیہ نگران سے اور دیکھئے گا کیسے برطانوی سائنسدانوں نے کینسر کی تشخیص کو آسان بنانے کے لیے اس مرض کا ایک 3D ڈیجیٹل موڈل تیار کیا ہے کراچی میں ایمکیو ایم پاکستان کے سابق رہنما علی رضا عبدی کے قتل کے بعد کئی حلقوں میں تشویش کی لہر ہے کہ کیا ایک بار پھر شہر میں امنومان کی صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے لبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیاں نشان لگے ہیں کراچی سے نامہ نگار فرح جاوید کی ریپورٹ ایمکیو ایم پاکستان کے سابق رہنما اور قومی اسمبلی کے سابق روکن علی رضا عبدی کی نماز جنازہ آج ادا کی گئی ہے پولیس کے مطابق ان کے قتل کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے کراچی میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہونے والے ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعات کے بعد شہریوں میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے پولیس کے مطابق علی رضا عبدی فیکٹری سے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار افراد نے ان پر تیس بور پسٹول سے فائر کیے یہی پسٹول کراچی میں اس سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں استعمال ہو چکا ہے اس واقعے سے چند روز پہلے پاک سرزمین پارٹی کے دفتر پر حملے میں جماعت کے دو کارکن ہلاک ہوئے تھے جبکہ اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے ایک اجتماع پر بھی دھماکا ہوا گزشتہ ماہ مسلح افراد نے چین کے کانسل خانے پر حملہ کیا جس میں سیکیورٹی پر تائنات دو اہلکار ہلاک ہوئے اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آئے ہیں لیکن ماضی کے مقابلے میں یہ قدرے کم رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ شہر میں کچھ ایک ہلچل نظر آ رہی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ارتعاش پیدا ہونے جا رہا ہے اس کو شہر کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اب تک جو آپریشنز ہوئے اس کے نتیجے میں ایک امن و امان کی صورتحال تو اچھی بنی شہر کی رونقے بھی لوٹی لیکن یہ جو پیدر پر چند واقعات ہوئے ہیں اس نے بارہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کیا چاہے وہ سیاسی لوگ ہو سیویل سوسائیٹی ہو یا پھر کاروباری طبقہ ہو اسادزہ ہو تو ان تمام لوگوں میں اس قتل کے بعد خاص طور پر بہت زیادہ ان میں تشویش پیدا ہوئی ہے حسب معمول پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس امن کی بحالی کا کوئی مستقل حل ہے یا چند ماہ کے وقفے کے بعد تشدد کے یہ واقعات اسی طرح پیش آتے رہیں گے فرہد جاوید بی بی سی نیوز کراچی اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لئے اس وقت بی بی سی کراچی سٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سابب پروفیسر اور تجزیہ کار توصیف احمد توصیف احمد صاحب متعدد حلقے کہہ رہے ہیں کراچی میں تشدد لوٹ رہا ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے دیکھیں دسمبر کے جو واقعات ہیں اس سے تو یہ خوف پیدا ہو رہا ہے دسمبر میں ایمکیم جو ہے ہمیشہ یوم شہدہ مناتی ہے اور اس کے لئے پہلے تو نائنزیرو کے پاس بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا پھر وہ قبرستان جائے کرتے تھے گزشتہ دو سال میں جب سے ایمکیم لندن کے خلاف کاروائی ہوئی ہے تو وہ تقریب نہیں ہو پا رہی تھی مگر اس دفعہ پہلی دفعہ بہت ساری خواتین جمع ہوئی سیکڑوں کی تعداد میں اور انہوں نے جانے کی کوچش کی تھی شہدہ کے قبرستان پر جس کو رینجرز نے منتشر کر دیا تھا تو یہ گزشتہ دو سال میں دو سال کے عرصے میں ایک بڑا مظاہرہ تھا ایمکیم لندن کا کراچی میں کیونکہ جب سے رابطہ کمیٹی کے کنویرن پروفیسر زفر عارف پر اثرات طور پر حلاق ہوئے اس کے پاس ایمکیم لندن نے کسی جورت میں مجھے معلوم ہے آپ اس کے پاس ونظر میں ڈیا رہے ہیں لیکن میرا ایک بنیادی سے سوال یہ ہے کہ کراچی میں رینجرز پولیس اور انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ امن بحال ہو گیا حالیہ ہلاکتوں اور تشدد کے واقعات سے کیا اس کی نفی نہیں ہوتی دیکھئے بلکل نفی ہوتی ہے اور یہ بات بھی بہت واضح ہوتی ہے کہ وہ جو اقدامات کرتے وہ ڈے ٹو ڈے کرتے مستقل بنیادوں پہ اب تک اقدامات نہیں ہوئے جس کے نتیجے میں امن سو فیصد یقینی ہو جائے اب تک ہمارے ہاں فرسودہ طریقہ ہے کہ سڑکوں پہ رینجرز کو کھڑا کر دیا جائے فوج کو کھڑا کر دیا جائے پولیس کو کھڑا کر دیا جائے امن و امان کو برکار رکھا جائے تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہت زیادہ محصر نہیں ہے جیسا کہ یورپ امریکہ میں ہے کہ جو بنیاد ہے امن و امان بگاڑنے کی اس معاملے کو جب تک نہ دیکھا جائے تو اس معاملے پہ ابھی تک نہ پولیسنگ بہتر ہوئی ہے نہ کیمروں کا نظام بہتر ہوا ہے نہ اسلا کی سپلائی رکھی ہے تو وہ کیونکہ بنیادی معاملات ویسے ہی ہیں تو اس لیے کسی وقت بھی کوئی گروہ اسے استعمال کر سکتا تو توسیر صاحب کراچی میں قیام امن کی رہا میں درپیش چیلنجز ہیں کون سے دیکھیں بیسیک بات یہ ہے کہ ایک تو جو سیاسی قوتیں ہیں ان سے مذاقرات کیے جائیں انہیں جو ہے ٹیبل پہ لائے جائے ان میں جو احساسیں محرومی ہیں وہ دور کیا جائے کراچی میں گورننس کا معاملہ بہت برا ہے پانی بیجلی گیس کے مسائل ٹرانسپورٹ کے مسائل خراب ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اسلحہ آسانی سے مل جاتا ہے غیر قانونی اسلحہ کو روکنے کا اور اس کے خاتمے کا کوئی اقدام نہیں ہے تو جب تک آپ اسلحہ نہیں روکیں گے لوگوں کو آسانی سے اسلحہ ملتا رہے گا پھر کچھ کچھ عرصے بعد ملٹنٹ گروپ پیدا ہو جاتے ان کی فائننچل پائپ لائن نہیں کٹ پاتی بہت اینانات ہوتے ہیں فائننچل ٹررزم کا مسئلہ آتا ہے مگر جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لائن برقر آ رہے ہیں توسیر صاحب وہ پہلیادی وجہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات کچھ کچھ ترسے بعد اوپر کے سامنے آتے ہیں توسیر صاحب بہت بہت شکریہ صاحب بڑی مہربانی اور اب کچھ اہم عالمی خبروں پر ایک نظر امریکہ میں سردوں کی نگرانی پر معمور حکام نے اپنے حراستی مرکز میں ایک اور بچے کی ہلاکت کے بعد وہاں سب بچوں کا طبی معاینہ کرنے کا اعلان کیا ہے پیر کو ہلاک ہونے والے آٹھ سالہ بچے کا تعلق بھی گویٹے مالا سے تھا اس سے قبل ایک مہینے کے اسی مہینے کے آغاز پر گویٹے مالا سے یہ تعلق اٹھنے والی ایک سات سال کی بچی بھی ایک حراستی مرکز میں ہلاک ہوئی تھی جنوبی کوریا کے ایک وفد شمالی کوریا میں ٹرانسپورٹ کے ایک منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی جس کا مقصد جنوبی اور شمالی حصوں میں منقسم جزیرانمہ کوریا کے ٹرانسپورٹ نیکٹ فرک کو ملانا ہے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب میں ایک ریلوے ٹریک پر سلیپر بچھائے گئے اطلاعات کے مطابق اٹلی کے شہر سسلی کے قریب کوہ ایٹنا کے اردگرد کے علاقوں میں زلزلے سے دس افراد زخمی ہوئے ہیں ایٹنا یورک کا سب سے متحرک آتش پہ جائے اور پیر کو ایٹنا کے پھٹنے کے بعد سے علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا جا رہے ہیں چاند جاپان کی طرف سے کاروباری سطح پر ویل کا شکار پھر سے شروع کرنے کے فیصلے کی عالمی سطح پر تنقید ہوئی ہے جاپان اب ویل کے کاروباری مقاصد کے لئے شکار کے خلاف انیس س اسی کے عشرے میں کیے گئے معاہدوں کی مخالفت کرنے والے ممالک نوروے اور آئس لینڈ کی صف میں شامل ہو گیا ہے پاکستان کے پہاڑی علاقے نتیا گلی میں واقعے سین میتھیوز چرچ ایک صدی قبل برطانوی دور حکومت میں تعمیر کیا گیا اب اس علاقے میں شاید ہی کوئی مسیحی رہتا ہو لیکن اس چرچ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تقریباً سو سال سے ایک مسلم خاندان کے ذمہ ہے چرچ کے موجودہ نگرا وحید مراد نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ ایک عبادتگاہ کی حفاظت اور نگرانی پر معمور ہیں جی الحمدللہ میں مسلم مانوں اور چرچ تو چرچ ہو چاہے یہ چاہے کسی مذہب کی بھی ہے عبادتگاہ ہے اس کا خیال رکھنا ہم لوگوں کا فرض ہے ہم لوگ اس میں کسی قسم کی آر میں سوس نہیں کرتے کہ آر میں ایک مسلم ہو کے چرچ کی حفاظت کر رہا ہوں میرا پورا نام وعید مراد ہے اور میری ڈوٹی یا چرچ کی کیر ٹیکر یعنی کہ سارا کام میرے ذیمہ ہی ہے نتھیا گلی میں سینٹ میتھیوز نامی یہی چرچ ایک صدی قبل انگریزوں کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا اب اس علاقے میں بہت کم مسیحی رہتے ہیں وحید واحد شخص ہیں جو گھنٹی بجانا جانتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں سب سے پہلے میرے گرینڈ فادر تھے وہ پہتیس پہنتیس سال یہاں پہ رہے ہیں اس کے بعد میرے فادر تھے جو کہ پہنتالیس سال رہے ہیں اور اب سترہ سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں پہ ندامت نہیں ہے کوئی اس پہ ہمیں فاخر ہے کہ ہم اس چیز کی دیکھ بال کر رہے ہیں اور تقریباً ایک صدی ہو گئی ہے ہم لوگوں کو اس کی دیکھ بال کرتے ہوئے میں اپنے مذہب پہ قائم ہوں اور میں چرچ کی خدمت کر رہا ہوں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان بین الاقوامی خاندانی منصوبہ بندی کی شرحہ کا حدف حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہا اور کینسر کی تشخیص کا نیا تری ڈی طریقہ کار جس سے کینسر کے پھیلنے کے بارے میں نئی معلومات حاصل ہو سکتی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک باپیر خوشحام دید پاکستان نے سن دو ہزار بارہ میں دنیا کے دیگر بائیس ممالک کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ملک میں خاندانی منصوبہ بندی کی موجودہ چوتھی سیست کی شرحہ کو پچاس فیصد تک لائے گا لیکن اقوائے متحدہ کے بقول پاکستان اس حدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا تو خاندانی منصوبہ بندی کو برانے کی راہ میں کونسی سماجی اور معاشی رکاوٹ ادھر پیش ہیں تھٹا سے ریا سحیل کی رپورٹ کینجر جھیل کے ماہیگیر عبدالرشید ملا بچپن سے ہی ماہیگیری سے وابستہ ہیں پہلے وہ خوشحال تھے لیکن جیسے جیسے خاندان بڑھتا گیا ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا عبدالرشید کی شادی پندرہ سال میں ہوئی تھی اس وقت ان کے سترہ بچے ہیں نہ وہ پکا مکان بنا سکے ہیں اور نہ بچوں کی ضروریات پوری کر پاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خاندانی منصوبہ بندی کا کوئی نمائندہ نہیں آیا سال میں کپڑا ایک بار لیتے ہیں کھانا دو وقت کا مل جائے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لاکرم ہے بس دو وقت کا روٹی بھی مل جائے کافی ہے کوئی پی یہاں تو کوئی ڈیکٹر یا اسپتال یا اسکول کوئی پی چیز تو ہمارے پاس نہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ نے شادی کروا دی بچے ہی پیدا کرتے رہتے ہیں اور مچھلی بیمار یہ چیزیں مطلب کوئی ڈیکٹر یا کوئی مشہورہ دینے والا ہو تو یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ چھوٹا خاندان ہو خوش آلی ہو پاکستان ڈیموگرافک سروے کے مطابق پاکستان میں صرف چونتیس فیصد خواتین فیملی پلاننگ کے مختلف طریقے کار استعمال کرتی ہیں جبکہ دو سا بیس تک یہ شراب پچاس فیصد تک لے جانی ہے بسرہ بیروی کا ایک بیٹا ہے انہوں نے شوہر کے مشورے سے پانچ سال کا وقفہ کرایا لیکن دو سال کے بعد وہ بازو سے کیپسول نکالنا چاہتی ہیں تین سال پورے ہوئے ہیں میری ساس مجھے کہتی ہے کہ جا کر کیپسول نکلواؤ میں تو ایسے ہی وقت گزار رہی تھی اور مجھے چکر بھی آتے تھے دو سال قبل خون آنا بند ہو گیا اب ٹھیک ہوں اور مجھے چکر بھی نہیں آتے اور بہتر محسوس کرتی ہوں اقوام متعدہ کے مطابق پاکستان میں اس وقت پانچ میں سے ایک عورت زجگی سے محفوظ رہنا چاہتی ہے لیکن اسے محصر طریقے تک رسائی حاصل نہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خواتین پر سسرال کا دباہ ہوتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی نہ کرائیں اقوائیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ فیملی پلاننگ کرو گے تو آپ کو مختلف بیماری ہو جائے گی کبھی کبھی تو یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں اس سے کینسر ہو جائے گا لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یا بچہ ہو گا ہی نہیں دوبارہ یا اگر آپ ڈانگ ٹرم جٹل رکھوائیں گے تو آپ کے بعض حصول ہو جائے گا انفیکشن ہو جائے گا اس قسم کے عورت خراب ہو جائے گی یا پیریٹس اگرہ کا مسئلہ ہو گا حتر اس طرح کہتے ہیں مائننگ کا کہنا ہے کہ کم وقفے سے بچے کی پیدائی زچہ اور بچہ کی امواد کی شرع میں اضافے کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ مالی وسائل بھی سکڑ جاتے ہیں جس سے غربت کی شرع بڑھ جاتی ہے ریا سوئل بی بی سی نیوز تھٹا آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارئین کے ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل ہیں ظلفی بخاری کام کرتے رہے ہیں سوپریم کورٹ پاکستان کی ایننگز ایک سو کیاسی رنس پر تمام اولیویر کی چھے وکٹیں اور گندھار حملے میں بلوچ اسکریت پسند کمانڈر حلا انگلینڈ کے شہر کیمرج میں سائندانوں نے کینسر کا مشاہدہ کرنے کے لیے 3D ڈیجیٹل موڈل بنایا ہے سرطان کے ایک مریض کی گلتی کو ورچول ریالیٹی کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے معاقین کہتے ہیں کہ اس نئے طریقے سے کینسر کے پھیلنے کے بارے میں نئی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں فرگس بولش کی رپورٹ فراز حاشمی کی زبانی 21 صدی میں امراض کی تشخیص کا جدید طریقہ اس کنویر بیلٹ پر ایک باری جھلی ہے جسے سرطان کے مریض کی گلتی یا ٹیومر سے لیا گیا ہے ایک خلیے سے زیادہ مٹائی کی کئی جھلیاں لے کر ان کا مشاہدہ کر کے ٹیومر کے بارے میں معلوم کیا جائے گا ان نمونوں کے ڈیجیٹل اکس بنائے جاتے ہیں تاکہ ورچول ریالیٹی کے ذریعے ان کا مشاہدہ ہو سکے سرطان کی تحقیق کے برطانوی ادارے کیمرج انسٹیوٹ کے گریگ ہننن نے مجھے اپنی ورچول تجربہ کا دکھائی جہاں ہمارے ایوٹار بنا لیے گئے یہ رنگ برنگے بلبلوں کا وسیع بادل اصل میں ٹیومر کا ورچول اکس ہے جس نمونے کا یہ اکس ہے اس کا سائز ایک سوئی کی نوک کے برابر تھا اس گرانڈ چیلنج کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھا جا سکے کہ کس طرح خلیے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے میں کیا تبدیلیاں لاتے ہیں اور ان کے روئیے کیسے تبدیل ہوتے ہیں اس مرحلے پر ہم نے ٹیومر کو زیادہ قریب سے دیشنے کا فیصلہ کیا میرے خیال میں یہاں پر آپ کو اس کی حیعت کے بارے میں پتا چلتا ہے یہاں مجھے ایک بڑی دلچسپ چیز نظر آ رہی ہے ذرا سا گھومیں لگتا ہے کہ سرطان کے خلیے اندرونی دھانچے کی سطح پر مولک ہیں جیسے کہ یہ باہر کی طرف بہر رہے ہوں اسی مرحلے پر یہ اندرونی دھانچے سے نکل کر ایک خطرناک بیماری بن جاتے ہیں یہاں پر اصل میں آپ نے وہ لمحہ اکس بند کر لیا ہے جب کینسر پھیلنا شروع ہوتا ہے جی ہاں اور یہ انتہائی غیر معمولی ہے کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم ان خلیوں کو اتنا قریب سے اور اتنے واضح اور سی طرفہ زاویوں سے نہ دیکھ پاتے تو ہم یہ نامعلوم کر باتے لندن کے کرک انسٹیٹیوٹ میں محققین کا کہنا ہے کہ ٹیومر کے ورچول اکس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ بیمار خلیے کس طرح صحت مند خلیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح پھیلتے ہیں یہ بہت بڑا قدم ہے بلکل حقیقی اور متحرک ہے جو ماضی میں ہم صرف جامد اور دو سمتوں میں ہی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے ورچول تحقیقی استجربہ گاہ تک موقعین دنیا بھر میں کہیں سے بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح سائنسدانوں کو کینسر کو ختم کرنے کے بارے میں معلومات کے تبادلے میں مدد مل سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینلل ہے ایٹ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ